السلام علیکم سپریم کورٹہ پاہستان سے میں ہوں ابراہ حسین اسطوری اور ناظرین چپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جس مقدمے میں یعنی قادیانیوں سے مطلق جو فیصلہ سنایا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس پر پورے پاہستان میں ایک حلچل سی مجھ گئی تھی بونجال سا آگیا تھا اور ہر طرف علماء اور جو دینی مدارس ہیں یا پھر جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک سخت نفرت شروع ہو گئی تھی اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بہت سارے اس فیصلے کے اوپر تنقید کی گئی ترپیکنڈہ کیا گیا بہت سارے معاملات ہوئے اور آج بل آخر چپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس مقدمے کا فیصلہ واپس لینا پڑا اور بڑے مقدمے میں کیونکہ اپیلیں تھی نظر ثانی درخواست تھی اور ان اپیلوں کو جو پنجاب حکومت کی اپیل تھی اور پھر اس سے مقدمے کے اندر چپ جسٹس قاضی اور اس کے ساتھ جو دو ججز سے تین رکنی بین نے ملک بر کے جو دینی مدارس کے بڑے مدارس ہیں دس بڑے مدارس اس کے علاوہ اسلامی نتجازی کونسل سے بھی اس حوالے سے معونت لی تھی اور اس کے بعد اپیل میں بل آخر چپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے ہی فیصلے سے پیچھ ہڑنا پڑا دستبدار ہونا پڑا اور ناظرین یہ کیس جب ہوا تھا اس کا جب فیصلہ آیا تھا یہ ایک کادیانی شخص کے حوالے سے تھا اس کی زمانت کا معاملہ تھا لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جب فیصلہ آیا تو اس پر انہوں نے کچھ چیزیں علماء کرام کو کنٹورشل لگی اور جب ہم کمرہ عدالت میں اس مقدمے کو سن رہے تھے تو علماء خاص طور پر کچھ ایسے بھی وہاں پر دینی اداروں کے علماء کرام وہاں پر موجود تھے وہ شدید گصے میں نظر آ رہے تھے اور کبھی ایک بار تو ایسا لگ رہا تھا کہ کمرہ عدالت میں کہیں کوئی محول خراب نہ ہو جائے اس طرح کی سیچویشن ہوتی تھی لیکن آج اس کا بڑا فیصلہ آیا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود نہیں سنا آسا کہ وہ فیصلہ بھی وہ جسٹس نیم اکتر افغان کے ذریعے وہ فیصلہ سنائے گیا اب وہ فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ یہ کیس اصل میں تھا کیا کچھ ہوا تھا اس کیس کے اوپر ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اور قاضی فائز صاحب نے پھر گھٹنے کیسے ٹیکے اس مقدمے میں کس طرح قادیانوں کے لیے فائدے کے حوالے سے تاثر دیا گیا یا پروپاگنڈے کیا گیا عدالتی فیصلے کے اوپر یا پھر علماء کرام کو کیا تحفظاتیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا ناظرین سپریم کورٹ کی جانب سے آج مبارک احمد ثانی کیس میں نظر ثانی درخواستوں کا فیصلہ سنائی گیا فیصلہ کیونکہ سپریم کورٹ میں تقریباً صبح ہی ساڑھے نو بجی اس کا فیصلہ سنائی گیا تھا فیصلہ جسٹس نیم اکتر افغان نے کمرہ عدالت میں پڑھ کر سنایا فیصلہ اردو میں تحریر کیا گیا ہے جسٹس نیم اکتر افغان نے یہ بتایا اور کہا کہ ہم نے اکیس صفات پر مشتمل یہ فیصلہ تحریر کیا ہے فیصلہ لکھا ہے اور پھر انہوں نے بتایا کہ فیصلے میں تمام تحفظات کو ایک ایک کر کے منظر رکھا گیا اور اس کے ایک ایک پوائنٹ پر ایک ایک معاملے پر دینی حوالے سے بھی آئینی اور قانونی حوالے سے بھی ایک ایک چیز کو چیدہ چیدہ کر کے اس معاملے کو دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ جسٹس نیم اکتر افغان نے کہا کہ فیصلہ چیپ جسٹس قاضی فائد ایسا نے تیریر کیا ہے فیصلے میں جید علماء کی جانب سے دی گئی معونت کو شامل کیا گیا ہے جبکہ فیصلے میں قرآن و حدیث کا حوالہ جاد بھی شامل ہیں امید ہے تفصیلی فیصلہ پڑھنے سے عبام دور ہو جائے گا تفصیلی فیصلہ بھی ابلوڈ کر دیا جائے گا اور پھر تفصیلی فیصلہ بھی بعد میں ابلوڈ کر دیا وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو اس کے علاوہ اس فیصلے کے اندر یہ کہا گیا کہ سپریم کورڈ نے مبارک ثانی کیز میں پنجاب حکومت کی جو نظر ثانی اپیل تھی وہ منظور کر لی اس کے علاوہ فیصلے میں کہا گیا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور گیر مشروط ایمان کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا یقیناً آرٹیکل دو سو ساڈ میں ختم نبوت کو ایمان کا لازمی جز قرآن دیا گیا ہے جبکہ احمدی کہنے والے کے حوالے سے شریعت کورڈ کے مجیب و رامان فیصلے کو اہمیت حاصل ہے اس کے علاوہ جو فیصلہ تھا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آئین میں دیا گیا مذہبی آزادی کا بنیادی حق آئین قانون و آمن و آمہ سے بھی مشروط ہے عدالت معاملے پر دینی مدارس کی تجاویز معونت پر بہت زیادہ مشکور بھی ہے اس کے علاوہ یہ شورٹ سا فیصلہ تھا پھر تیریری فیصلہ آئے اکی صفات کا وہ تفتہاتوں آپ کو اس فیصلے میں کہا گیا جو تیریری فیصلہ ہے اس میں کہ مذہبی آزادی کا بنیادی آئینی حق قانون آمن آمہ اور اخلاق کے تابع ہے حکومت کی نظر ثانی درخواست منظور کی جاتی ہے جبکہ ختم نموعت پر مکمل گیر مشروط ایمان اسلام کے بنیادی اقائد میں شامل ہے اور آئین پاہستان میں بھی ختم نموعت پر ایمان کو مسلمان کی تعریف کا لازمی جز کہا گیا ہے اس کے علاوہ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خود کو احمدی کہنے والوں سے مطلق مجیب الرامان اور زہیر الدین کیس کے فیصلے بھی موجود ہیں اس عدالت نے چھے فروری دوہزار چوبیس کے آرڈر میں ان سابقہ نظیروں سے انحراف نہیں کیا اس کے علاوہ حکومت پنجاب کی نظر ثانی درخواست نموعت دو منظور کی جاتی ہے نظر ثانی کی درخواست نموعت تین اچار مسترد کی جاتی ہے دوہزار انیس کے وقعے پر ان دفعات کا اطلاق نہیں ہو سکتا جو دوہزار اکیز میں بطور جرم قانون میں شامل ہوئی اب معاملہ کیا تھا تھوڑا سا یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا بیسکلی یہ معاملہ تھا کیا اور پھر اس فیصلے میں اس کیس کی دوران کون کون سے مدارس نے کس کس نے دلائل دیئے تھے کون کون سے ججی سے اور پھر اس پر کیا ردم علاہ تھا وہ سارا بھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن پہلے آپ کو یہ بھی پتا ہونے چاہے کہ یہ معاملہ اصل میں تھا کیا سب سے اہم بات ہوئی ہے 6 دسمبر 2022 کو پنجاب کے شہد چینوٹ کے تھانت چنام نگر میں احمدیہ جماعت سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سمیت پانچ افراد کے اخلاف مقدمہ درج ہوا جس کے مدید تحفظ ختم نبوت فورم نامی تنظیب کے سیکرٹی جنرل محمد حسن ماویہ تھے ایف آئی آر میں مدید کے مطابق 7 ماری 2019 کو مدرسط الحفظ آئیشہ اکیڈیمی کے سالانے تقریب کے دوران مبینہ طور پر یعنی تفسیر سگیر جو توبن عوضباللہ قرآن کے اپنی طرف سے انہوں نے ترجمہ کر کے جو ان کے حساب سے ان کی جو تفسیر سگیر ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تیز بچوں اور بتیز بچوں میں تقسیم کی گئیں مدید کے مطابق ممنوع تفسیر کی تقسیم کا یہ عمل آئین کی آرٹیکل 295 بی 295 سی اور قرآن ایک کی اخلاف عرضی ہے جبکہ مدی نے اپیل کی تھی کہ تقریب کا اعتمام کرنے والے اور تحریف شدہ جو مواد ہے وہ تقسیم کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے اب یہ تھوڑا سا بیک گرون تھا اس کا کہ یہ معاملہ اصل اٹھا کیسے تھا اب سپریم گورن نے اس سے ممنوع کتاب تفسیر سگیر کی شاہد کی حوالے سے دائر فوجداری مقدمہ کی ملزم مبارک احمد ثانی کی زمان سے مطلق مقدمہ پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور پھر بلکہ زمانت دیا تھا آپ کو پتا ہے پھر چیپ جسس قاضی فائد عیسیٰ کی سربائم میں جسس عرفان سعادت خان اور جسس نعیم اکتر افغان پر مشتمل تین نکنی بینی نے سماد کی تھی جب سماد ہو رہی تھی دلچسپ ایک وارکے بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کیس کی سماد کے دوران جب علماء کرام کمر اطالت میں دلائل دے رہے تھے اور خاص طور پر اسلامی نزیاتی کنسل کے جو نمائندہ ہیں وہ دلائل دے رہے تھے علماء کرام جو میند مدرسوں کے ہیں اہم مدرسوں کے جس میں داراللوم کراچی ہے اس کے علاوہ جامع نعیمیہ ہے اس طرح کے جو اہم دس مدارس کا انہوں نے ڈیٹا مانگا تھا ان کو بولنے کی اجازت دی گئی تھی تو اس دوران بیج میں کچھ اس طرح کی کنٹورورسی پیدا ہونے لگی تو جسس عرفان ساتھے تھے اس کو کمر عدالت میں کلمہ پڑھنا پڑا یہ بتانا پڑا ان علماء کرام کو جو کمر عدالت میں سپریم کورٹ کے کمرے ایک میں بیٹھے تھے کہ میں مسلمان ہوں اور ختم نموت پر میرا بلیف ہے میرا ایمان ہے یہ بتانا پڑا اور انہوں نے کمر عدالت میں زور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑا انہوں نے اور کہا کہ ختم نموت پر میرا ایمان ہے اور اس پر کسی چیز کو میں یہ سمجھے کی پریفر نہیں دے سکتا یہ ان کو بولنا پڑا کمل عدالت میں اور چیپ جسس قاضی فائز عیسیٰ اور جسس نعیم اکتر افغان جو اس کے ساتھ بہنچ میں تھے ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا سکون محسوس کیا گیا کیونکہ اس وقت تک علماء کا جو ایک دباؤ تھا جو گصہ تھا وہ بہت زیادہ نظرار تھا اور اس کے بعد تھوڑا سا ماحول تھنڈا ہوا اور یقینا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور سچی بات ہے کہ تھوڑا سا جذباتی ہیں ہم لوگ جذبات میں بھی آ جاتے ہیں اور خاص طور پر جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر چلا تھا تو اس سے تھوڑی سی کنٹورسی پیدا ہو گئی تھی اس کے علاوہ سپریم کورن نے ممنوع کتاب جو تفسیر ہے اس کے علاوہ لسے جو مبارک احمد ثانی کیس سپریم کورن نے اسلامی نزیاتی کونسل سمیت دینی اداروں سے معونت طلب کی تھی جس پر تقریباً دس بڑے مذہبی اداروں نے جواب جمع کرائے تھا جامعہ نعیمیہ دارالوم کراچی جمعیت ایل حدیث قرآن اکڈمی لاہور اور جامعہ المنتظر لاہور سمیت دیگر ادارے شامل تھے جواب بہت ساروں نے جمع کرائے تھے لیکن ان دس اداروں کے جمعین بڑے ادارے ہیں ان دس اداروں کے جوابات کو ان کی طرف سے جرائی دی گئی تھی اس کا بگو جائزہ لیا گیا اس کے لئے سپریم کورڈ نے چھے فروری کو امیدی کیمنٹی سے تعلق دنگنے والے فرد مبارک احمد ثانی کو زمان پر رہا کرنے کا حکم دیا یعنی چھے فروری کا یہ فیصلہ تھا سپریم کورڈ کا جس پر پوری پاہستان میں ایک ہلچل سی مجھ گئی تھی کہ چپ جسس کازی فائیسہ نے کازیانو کے حق میں فیصلہ دیے دیا ان کی جو تفسیر ہے جو کتاب ہے اس کے حوالے سے یہ کہایا کہ جو ممنوع کتاب ہے اس کی اشاعت اور ان کو مذہبی آزادی جو ہے وہ کھل کے دی گئی ہے وہ ان کے اوپر پاہستان کے آئین میں پابندی لگی ہوئے وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے اس طرح ایک بہت زیادہ کنٹیورسی پیدا ہو گئی تھی پھر سپریم کورڈ نے یہ چھے فروری کو اس کا فیصلہ سنایا تھا اور وہ جو ملزم تھا مبارک احمد ثانی اس کو زمانت دی تھی اور اس معاملے پر بہت شدید رد عمل بھی آئے تھا اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر چیپ جسس قاضی فائزہ کے خلاف بہت زیادہ جو ہے اس کے خلاف جو ہے کمپین چلائی گئی اور پھر مبارک احمد ثانی پتوہین قرآن اور دیگر دفعات کے تیج دج مقدمے سپریم کورڈ نے زمانت منظور کی تھی جس پر ملک برس علماء کے رد عمل کے بعد پنجاب حکمت اور دیگر فرکین نے نظر ثانی درخواستیں سپریم کورڈ میں دائر کی تھی اور ان کی درخواستیں آج جزوی طور پر منظور کر دی گئی ہیں گورمنٹ کی جانب سے جو درخواستیں تھی تو یقینا یہ بڑا کنٹورسی والا معاملہ تھا اور علماء کرام اور خاص طور پر دینی مدارش کے طلبہ بھی سپریم کورڈ کے باہر آتے ہیں آج بھی ہم نے دیکھا وہ آئے ہوئے تھے یقینا آج جو فیصلہ آیا اس پر وہ مطمئن تھے اور پھر آج کا جو فیصلہ سب سے اہم بات ہوئی تھی کہ اکیس حفات کا جو فیصلہ ہے وہ اردو پہ اردو میں تاکہ انگلیش میں ترجمہ ہر کوئی اپنے مرضی کا ترجمہ بنا لیتا ہے تو اس لئے اردو میں اس کا فیصلہ لکھا گیا ہے قاضی فائزہ صاحب نے یہ فیصلہ تیریج کیا ہے اور یہ کنٹورسی جو تھی اب وہ ابہام دور ہو گیا اور جو ان کے کتاب تھی ممنوع کتاب اس پر جو ہے وہ پابندی برقرار ہے کہ وہ اس طرح اپنی اشاعت نہیں کر سکتے تو ناظرین یہ سپریم کورڈ میں معاملہ تھا اور جب یہ مقدمہ چلا تھا تو یقیناً ہر طرف ایک حل چل سیمچیوی تھی اور خاطر سپریم کورڈ کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی چپ جسس قاضی فائزہ کی کیونکہ جس طرح کا یہ آپ کو پتہ ہے مذہبی معاملہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ حساس سا معاملہ ہوتا ہے تو اس لئے شاید اس طرح کی معاملات کو دیکھ بال کر کرنا چاہیے یقیناً کیونکہ ہم سب کا ایمان ہم سب کا بلیو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہمارے آخری نبی ہیں اور اس پر ہم سب کا ایمان ہے تو اس ایمان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا تو ناظرین سپریم کورڈہ پائیسان سے مجھے بھی دیجئے کا اجازت اللہ حافظ